بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں آج گیارہ فروی ہے اور اتوار کا دن ہے بات کریں گے کراچی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے اور اس میں جو بات ہوئی دوستوں کے درمیان جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اور یہ ہوا کیا تھا معاملہ کیا تھا دو دوستوں کے کون سی بات پر تلقلامی ہوئی اس کے علاقے میں جو ہے ایک جج کے بیٹے کو جو ہے اس کے دوست جو کہ خود ایک ریٹائرڈ ایس پی کا بیٹا ہے اس نے جو ہے معمولی سی تلقلامی تلقلامی کی وجہ کیا ہوئی وہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے اس کے اوپر جو ہے آہ پائرنگ کی گولیاں ماری اور گولیاں مارکا جو ہے اس نے زخمی کیا یہ لڑکا جو ہے یہ شدید زخمی ہوا اور اس کے بعد آہ جب اس کو ہسپٹل لے جائے گا اور ہسپٹل بھی پھر وہی دوست لے گیا جس نے فائرنگ کی تھی جب ہسپٹل لے گیا تو ہسپٹل جا کے پتا چلا کہ جی اس کی جان چلی گئی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ سارا واقعہ تھا کیا اور یہ کیسے پیش آیا بہت تھی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پیش آیا اس کے وجہ کیا تھی پولیس کو جب لڑکا وہ پکڑا گیا ہے ظاہری بات ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اسلا بھی اس سے برامت ہو گیا ہے اس نے پولیس کو بتایا کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخر میں ظاہر ہے وہی بات کہ جی اس طرح کے معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں نوجوان نسل کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فی اس ویڈیو پیج کو لائک کریں اور اپنے جو ہے فیڈ بیک جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں اور میسیجز کی صورت میں ضرور دیا کریں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی کہ یہ ہے درخشان تھانہ ہے اور ڈیفنس فیس پائیو بنگلہ نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر بنگلے میں جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے اب فائرنگ کے بعد جو ہے جو پولیس ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو لڑ لڑکا یہاں پہ ایک لڑکے نے فائرنگ کی ہے اور دوسرا زخمی ہے تو اس کو جو ہے ہاسپیٹل لے جائے گے یہ ساؤتھ ہاسپیٹل ہے وہاں پہ ساؤتھ میں سیٹی ساؤتھ سیٹی ہاسپیٹل ہے گا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں لے جائے گیا تو پولیس جب پتہ کرتی ہے کہ جی یہ لڑکا کون تھا جو زخمی ہوا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ ڈسٹک اینڈ سیشن جاج ساؤتھ ہیں جاوید کیریو ان کا بیٹا تھا اور اس لڑ لڑکے کا نام علی کیریو تھا اور حیران کون طور پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ لڑکا خود بھی وکیل ہے اس کی جو ہے ویڈیو وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں یہ بڑا اچھے طریقے سے مطلب یہ وکیل تھا اور خود پڑھاتا بھی تھا کہیں پہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں لاک انسٹیٹیوٹ میں اور بریلینٹ بچہ تھا تو پتہ چلا کہ جی جس لڑکے پہ فائرنگ ہوئی ہے وہ جج کا بیٹا ہے اور جس نے فائرنگ کی ہے اس لڑکے کا نام جو ہے وہ دانیال نظی رہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ ریٹائرڈ ایس پی نظیر میر باہر کا بیٹا ہے یہ دونوں اب آپ خود سوچیں کہ اچھی فیملی سے لڑکے پڑھے لکھے لڑکے دونوں دوست بھی تھے اور جب یہ فائرنگ کی گئی تو اس دوران ان کے اور دوست بھی اس مواقعہ پر موجود تھے اچھا جی پولیس جب وہاں پہ بہنچی ہسپتال تو پتہ چلا کہ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب پولیس نے جو ہے اس معاملے کو چیک کیا کہ یہ معاملہ تھا کیا تو پتہ یہ چلا کہ جم مرات کے دین جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور جو قتل کرنے والا ہے وہ دانیال نظیر ہے جو کہ اس کا دوست تھا یہ سارے دوست جو ہے دانیال نظیر کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی اپس میں تلقلامی ہوئی اور تلقلامی کے بعد دانیال نے فائرنگ کی تو علی کو اس نے جو ہے وہ مار دیا اب اس کے بعد جو علی کیریو کے قزن ہے شہباز علم ان کی مدیت میں جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے اور وہی ظاہری بات ہے تین سو دو کے تاعت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے دانیال کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایف آئی آر جو لکھوائی گئی ہے اس کے مطابق آٹھ فروری کو جو ہے یہ ایف آئی آر جو اس کے قزن نے لکھائی کہتا ہے میں اپنے چچا کے گھر موجود تھا کہ مجھے پتا چلا کہ جی آہ میرے قزن کو جو ہے تلقلامی پر اس کے دوست نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے آہ تو کہتا ہے کہ جی اس واقعے کی کاروائی کیجئے اور جو ملزم ہے اس کے خلاف آہ جو ہے آہчас ملزم کو گرفتار کیے جائے اب یہ جس نے ایف آئی آر کروا کی ہے ایف آئی آر آگیا ہے شہباز عالم ولد حمید اللہ میں جی وہ کہتے ہیں کہ جی دانیال اور اس کا بھائی احمد سوری وہ کہتے ہیں کہ جی میرے کزن جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے کہ مجھے علی قاسم نامے لڑکی نے اطلاع دی کہ جی علی کیریو کو جو ہے اس کے ساتھی دانیال نے جو ہے وہ فائرنگ کا ایک کلامی پہ قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد دانیال اور اس کا بھائی احمد اسی لڑکے علی قاسم کی گاڑی میں ہی ڈال کر یہ سارا معاملہ جو ہے اس نے فائرنگ میں بتایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی اب تل کلامی کس چیز پہ ہوئی ذرا اس معاملے کی طرف آتا ہوں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے تل کلامی اس بات پہ ہوئی کہ یہ بتایا گیا ہے اب جو چیز سامنے آئی ہے کہ سابق ایس ایس پی نظیر میر بہر کے بیٹے دانیال نظیر نے اس کے گھر آئے ہوئے تھے سارے دوست یہ کٹھے ہوئے تھے اس کے گھر اور یہ الیکیریو اس کے گھر آیا وہ تھا دوستوں کے ساتھ کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی ان دوستوں جب یہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو جو دانیال ہے جس کا یہ گھر تھا اس نے اپنے لئے برگر منگوایا اب وہ برگر منگوایا تو وہ برگر زیری بات ہے ڈیلیوری والے سے کہا جو آن لائن ڈیلیوری ہوتی ہے اب وہ برگر والا جب آرڈر لے کر آیا تو دانیال نے جو ہے وہ برگر یہیں جہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے کسی روم میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کٹھے تو وہ برگر وہاں پہ رکھا اور کچن چلا گیا زیری بات ہے کراکری لینے کے لیے کہ جی برگر اس میں رکھتے کھائے جو بھی صورتحال ہے وہ کہتا ہے کہ جی برطل لینے کے لیے گیا تو جب وہ وہاں گیا تو مزاک میں یا جو کچھ بھی تھا ظاہر ہے گپ شپ نے جیسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو لڑکا علی کہہ رہی ہوئے ہے اس نے وہ برگر جو ہے اس کے آنے سے پہلے کھا لیا ظاہر ہے گپ شپ نے اور جب یہ واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ جی میرا برگر کہا ہے تو انہیں کہا جی کونسا برگر کیسا برگر تو اس نے کہا لی میں یہاں رکھ کے گیا تھا تو بارہاں پہلے تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے پھر اس کے بعد دوست نے بتایا دوسرے دوست نے بتایا کہ تمہارا برگر جو ہے وہ علی نے کھا لیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ان کے آپس میں ذرا تھوڑی سی پہلے مزاک مزاک میں اور پھر اس کے بعد وہ بڑھ کے تلخ کلامی کی صورت اختیار کر گیا دوست وہاں پہ جو بیٹھے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا جو دانیال ہے جب یہ اس میں بہت زیادہ ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی زبانی طور پہ تو یہ تیش میں آیا یہ اپنے گھر گیا دوسرے کمرے میں اور اپنے والد کا پسٹل لے کر آیا اور اس کے بعد علی پر سیدھے فائر کیے جس سے وہ بتاتے ہیں کہ جی زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد وہ تو کہتے ہیں زخمی ہوا لیکن پولیس یہ بتاتی ہے یا جو بعد میں پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موقع پھر ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد اس کو جو ہے لے گئے ہسپٹل اور پولیس جاہے وہ کوا پر پہنچی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اور اسرہ بھی نکال لیا بہرحال جی میں جیسے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں بہت افسوسناک واقعہ ایک نوجوان لڑکا جو پڑھا لکھا تھا بریلینٹ تھا پڑھا بھی رہا تھا اس کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ اس کے لیکچرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر تو ان کو دیکھ کے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے اچھے گھروں کے لڑکے ظاہری بات ہے خود بھی وہ جج کا بیٹا تھا اور اس کے بعد جس نے مارا ہے وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ بھی ایس پی کا بیٹا تھا تو آپ خود حیران ہو کہ جی حیران ہوں گے کہ جی کیسے لوگ ہیں کیسے یہ بچے ہیں کہ جی یہ دونوں عالی تعلیمیافتیں ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے والدین نے ان کو پڑھایا لکھایا اور ان میں اتنی عدم برداشت ہو گئی یا اتنا ایک دوسرے کو یہ جو ہے وہ تھا ان کا یا جو بھی معاملہ تھا ظاہر ہے یا تو والدین نے ان پر توجہ نہیں گی تھی ظاہری بات ہے جب بندہ کسی عوضے پر ہوتا ہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا شاید بچے کو ٹائم دے سکے اور پھر ظاہر ہے اس طرح کے اقدام وہ افسوسنات واقعات بچوں سے ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں والدین کے لیے پچتاوے کا باعث بنتے ہیں عدم برداشت اور جو ہے یہ معمولی بات کے اوپر اتنا بڑا ردعمل یا رییکشن بچوں کی طرف پر ہے یہ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے اور اس پہ کاؤنسلنگ کی بات ہے بچوں کی اور ان کی اب اس واقعے کے حوالے سے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ جو بھی ہوں گی اور جو اس کی تفصیلات آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جازت انشاءاللہ اگلی علیہ ملقات ہوگی پاکستان جنبات اللہ حافظ